لیکن عام آدمی پارٹی نے فیصلہ لیا ہے کہ ان دونوں ڈلوں کا سچ ہم ڈلی کی جنتہ کے سامنے رکھیں گے ان کے خلاب پول کھول اویان چلائیں گے یہ بتائیں گے کہ کس پرکار سے بجلی کمپنیوں کے عسارے پر یہ سارا کھیل چل رہا ہے دو دن پہلے جیسے ہی اروند کیجریوال کہتے ہیں ڈلی کے مکہ منتری کے طور پر جب بجلی سنکٹ آتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم بجلی کمپنیوں کا لائسنس رد کریں گے تب سے پورا گھٹنا کرم تیج ہو جاتا ہے تورانت نریند موڈی کا بھی بیان آتا ہے تورانت انجیٹلی بھی سکری ہوتے ہیں تورانت ہرزوردن بھی سکری ہوتے ہیں پریس کانفرنس کرائی جاتی ہے سرکار گرا دی جائے گی ایک دم 48 گھنٹے کے اندر گرا دی جائے گی لائسنس کینسل کرنے کے نام پر کچھ نئی کمپنیوں سے اس دلی کے بجلی سنکٹ کو دور کرنے کے لیے بھی سرکار بات چیت کر رہی ہے اس کی بھی سوچنا ملتی ہے تو یہ سارا کچھ کھیل اڈانی امبانی کے ہتوں کی رکشہ کرنے والے لوگ اس میں سامل ہو گئے ہیں اور جس کے کارن یہ سب کچھ ہو رہا ہے کرناٹکا کے بھی آرنانچل پردیس کے چھاتر کا مدہ اٹھایا گیا اس میں سرکار نے مجسٹریٹ کی انکوائری کی بات کہہ دی ہے لیکن یہ بھی میں پوچھنا چاہوں گا نریندر موڈی جی سے کہ جب کرناٹکا میں نورثیسٹ کے چھاتروں کے ساتھ گھٹنا ہوئی تھی اس کے لیے کون جمعیدار ہے اور اس کے لیے کس کے اوپر کاروائی ہونی چاہیے آپ ایک سرکار کو انعوس سے گھنگ سے کیوں بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے پیچھے آپ کی منصہ کیا ہے آپ کا اصلی چہرہ کیا ہے چار راجیوں میں اور سرکاریں بنی ہیں چھتیزگڑ میں راجستان میں مدہ پردیس میں مجورم میں ان ساروں راجیوں کے مکہ منتریوں کو اور دلی کے مکہ منتری کو ایک ساتھ دلی کے اندر بلا کر سب کے سامنے بحث کرائی جائے اور اس بات کی چرچہ کی جائے کہ گورننس کرنا کس کو آتا ہے ہاں میں مانتا ہوں کہ توجی کا گھوٹالا کرنا ہم کو نہیں آتا ہم کو کوئلا کا گھوٹالا کرنا نہیں آتا ہم کو سی ڈبلو جی کا گھوٹالا نہیں کرنا آتا ہم کو بیساکھی لوٹنا نہیں آتا ہم کو بڑی بڑی کمپنیوں سے دلالی کھانا نہیں آتا ہم کو یدرپا کی طرح آئران اور کی لوٹ کرنا نہیں آتا ہم کو بلکل جوتسی اور ڈرائیور کو اپنی کمپنی کا فرجی ڈائریکٹر بنا کر دھستا چار کرنا نہیں آتا ہم کو اڈانی اور امبانی کے ہتوں کی رکشہ کرنے کے لیے فرجی ڈھنگ سے جمینوں کو قبضہ کرنا نہیں آتا لیکن ہم کو بجلی پانی چکسہ سکشہ جیسی مول بھوت جرورتوں کو پورا کرنا آتا ہے اور سرکار اس کے لیے کام کر رہی ہے سرکار اس کے لیے پرتیود ہے اور ان دونوں پارٹیوں کا اصلی چہرہ ڈلی کی جنتہ کے سامنے بے نقاب کرنے کے لیے کل سے پورے ڈلی میں پول کھول اویان عام آدمی پارٹی کی طرف سے چلایا جائے گا میں چاہوں گا کہ آستوز جی کچھ اپنی بات کہیں گے اور فرحانت میں مدنلال جی جو ابھی آپ کو بتائیں گے کہ کل کس پرکار سے ان کو اپروچ کیا گیا اور کیا کیا گیا جیسا کہ سنجیہ جی نے کہا میں دو باتیں بڑی کمپیٹا کرتیانا چاہتا ہوں دراصل یہ شڑینت ہو کیوں رہا ہے شڑینت اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ آٹھ دسمبر کے بعد سے جس طریقے سے عام آدمی پارٹی کی لوگ پریعتا بڑھی ہے اس کی وجہ سے نریندر موڈی اور ان کے ساتھیوں کو لگتا ہے کہ دلی کا ان کا راستہ دیرے دیرے عورد ہو گیا ہے اس لیے ایسا کپرچار کیا جا رہا ہے اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ہی کہنا چاہتا ہوں کہ پورا شڑینت دلی کے اندر عرون جیٹلی کے اشارے پر اور میڈیا میں بیٹھے ان کے کچھ لوگ عرون جیٹلی کے میڈیا میں بیٹھے کچھ لوگوں کی ملی بھگت سے ایسا کچکر کیا جا رہا ہے کیونکہ جب یہ سوال اٹھتا ہے دلی کے اندر نورٹیز کا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب گوہ کے اندر معاملہ ہوا تھا اس وقت منوہر پاریکر کے سرکار نے چوبیس گھنٹے کی نوٹس دے کر نائیجیریانز کو وہاں سے بھگانے کا کام کیا تب نریندر موڈی عرون جیٹلی چھپ رہے وہاں کے اپنے ایمیلے مائیکل لوگو ان کا بیان ہے کہ ان کی سرکار بری طریقے سے اسفل رہی ہے ان کا سرکار معاملے کو ہینڈل نہیں کر پائی تو مائیکل لوگو کا بیان اور منوہر پاریکر کا کرت تا تو نریندر موڈی کو نظر آتا ہے اور نہ ہی یہ نظر آتا ہے عرون جیٹلی کو اس لئے پوری ذمہ داری ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک کچک کیا جا رہا ہے عام آدمی پارٹی کی سرکار کو گرانے کا اور ابھی جو بات آپ کو مدلل جو بنائیں گے وہ زیادہ بہتر طریقے سے آپ کو چیزوں کو سپسٹ کرے گا